جائے ہیں دوستوں سواگا تھا آپ کا سکھا کمپنٹیسن کلاسیس میں دوستوں ارپی اپ کانشٹبل اور ارپی اپ ایسائی برتی میں بات کریں گے کہ فیچکل ٹیسٹ میٹکل ٹیسٹ اور ڈاکومنٹس میریپکیشن ایک ہی دین ہوگا کی الگ الگ ہوگا اور یہ بھی بات کر لیں گے کہ آپ کا رننگ لانگ جمپ اور ہائی جمپ میں آپ کو کتنے منٹ کا انتر بیچ میں مل سکتا ہے جیسے آپ رننگ کر کے آئیں گے تو تھکے رہیں گے تو کیا آپ کو تورنٹ لانگ جمپ کے لیے بھیج دیا جائے گا ایسا سسٹم کچھ نہیں ہے دوست تو ایک ایک شیچ کی بات کر لیں گے یہاں پہ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ جائیں گے وہاں تو سب سے پہلے آپ جائیں گے تو آپ کا آدھار کارٹ پوٹو اور کمپیوٹر سسٹم میں آپ کا بائیومیٹرک سسٹم ہوگا جیسے آپ پیپر دینے گئے تھے تب ہوا تھا سیم کنڈیسن یہاں بھی وہی ہوگی اس کے بعد آپ کا ڈاکومنس میری پکیسن ہوگا منالب آپ کا پورا ڈاکومنس دیکھا جائے گا اور فارم بھروایا جائے گا تو اور اس کے بعد آپ کا فیچکل ہوگا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کا صرف فیچکل اور ڈاکومنس میری پکیسن ہوگا میٹیکل ٹیسٹ آپ کا نہیں ہوگا جو فیچکل اور ڈاکومنس میری پکیسن میں بیکتی پاس ہوگا اسی کا میٹیکل ہوگا اس کے لیے آپ کی ایک لیشٹ آئے گی بعد میں اور اس لیشٹ میں نام دیا رہے گا اور آپ کا ریلوے کا جو میٹیکل بورڈ ہے وہیں آپ کا میٹیکل ہوگا تو اچھے سے ایک بار آپ پھر سکتے ہیں کہ آپ کا فیچکل اور ڈاکومنس میری پکیسن ایک دن ہوگا اور میٹیکل ٹیسٹ آپ کا بعد میں ہوگا لگ بھگ ایک مہینے کا سمائے آپ کو ملے گا میٹیکل ٹیسٹ کے لیے اب بات کر لیتے ہیں کہ رننگ لانگ جمپ اور ہائی جمپ میں کتنے کتنے سمائے کا انتر ہوگا تو چلیے آپ کو جب ایڈمیٹ کارٹ نکالے ہوں گے تو وہاں آپ کو کچھ پروفارما نیچے ملا ہوگا تو اس پروفارما کی بات کر لیتے ہیں اس کے پہلے دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو آپ سسکرائب کر لیں اور بگل میں آپ بیل آئیکن کی بٹن کو دبانے جس سے جس سے آپ کو سمیہ سمیہ میں صحیح اور صحیح جانکاری ملتی رہے تو چلیے سب سے پہلے جب آپ نے ایڈمیٹ کارٹ ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا تو آپ کو کچھ پروفارما ملا ہوگا تو اسی پروفارما کو آپ کو ہم دکھا کے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو دیسے یہ پروفارما ہے اوپر کا ہم نہیں دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ کسی بیک تکا ہے کسی کی پرسنل جانکاری سیر نہیں کرنی چاہیے سوسل میڈیا میں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ارپی اپ کاشٹیول کی آفیسیل سائٹ ہے ہنہ اوپر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں تو سب سے پہلے آپ کے فچکل میں دوڑ ہوگی سب سے پہلے فچکل میں آپ کے دوڑ ہوگی فچکل کو کوئی نمبر دوست نہیں ہے اگر آپ پاس ہوں گے تو پاس میں کلک ہوگا اگر آپ پھیل ہوں گے تو پھیل میں کلک ہوگا تو آپ کو یہاں پاس ہونا جروری ہے تو یہاں کے بعد آپ سے ایک فارم بروایا جائے گا کم سے کم سائن ہوگی کم سے کم آپ کو پندرہ منٹ کا سمیں ملے گا اس کے بعد آپ کا ہائٹ بعد میں بھی ہو سکتا ہے اور دوڑنے کے بعد ہو سکتا ہے یا تو لاشٹ میں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ نرور کرے گا وہاں کے بیوستہ کے پر پر آپ کی ہائٹ بھی ہونی چاہیے اگر آپ ہائٹ میں فیل ہوتے ہیں تب بھی آپ کو باہر کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ کا لانگ جمپ ہے اور ہائی جمپ ہے تو یہاں کے بعد آپ کو لانگ اور دوڑنے سے جب آپ لانگ جمپ میں آئیں گے تو کم سے کم آپ کو پندرہ منٹ کا سمیں ملے گا پر لانگ جم سے ہائی جم کے بیچ میں آپ کو سات سے آٹھ منٹ کا سمیں مل سکتا ہے تو اس کے بعد لانگ جم ہوگا آپ کو دو ہی چانس ملیں گے پھرشٹ چانس آپ کودیں گے اگر آپ پاس ہو گئے تو پاس میں کلک ہو جائے گا کلک کر دیں گے اسی فارم میں اور آپ کو سیکنڈ چانس کودنے ہی نہیں دیں گے اسی پرکار ہائی جم میں بھی آپ کو پھرشٹ اور سیکنڈ ہوگا جس میں آپ پاس ہو گئے تو اگر جیسے آپ نے پھرشٹ میں ہی پاس ہو گئے تو پھرشٹ میں ہی آپ کو کلک صحیح کا نسان لگا دیں گے اور سیکنڈ چانس آپ کو کدائیں گے تو میں ہمیں یہ بتانا تھا کہ آپ پریسان نہ ہوں آپ کو کم سے کم رننگ کے بعد پندرہ سے بیس نٹ کا سمیں ملے گا لانگ جم کے لیے کیونکہ دوستو جب آپ ایک فچکل کو پار کریں گے نا تو آپ کا ایک فرام بھروایا جائے گا آپ کی سائن ہوں گی اگوٹھے کا نسان لگے گا اس میں آپ کو سمیں لگے گا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ سبھی فچکل پاس کر لیں گے اس کے بعد یہاں سائن بھی لگیں گے جو ادھکاری رہیں گے ان کے سائن لگیں گے آپ کے بھی سائن لگیں گے تو صرف آپ کو یہاں پہ سائن لگانا ہے دیان میں رکھیں پہلے سے آپ کو سائن نہیں لگانا ہے آپ ایڈمیٹ کارٹ کا کم سے کم دو سے تین پرتی جرور لے کے جائیں آپ ایسا ضرور کر لیجے گا اس کے بعد پھر اس میں ویڈیو پہلے ہی بنا دیا ہے ہم نیچے لنک دے دیں گے اس ویڈیو کو آپ جرور دیکھ لیں اور وہی وہی ڈاکومنس لے کے جائیں آپ اورجنل اور دو تین فوٹو کا بھی جرور لے کے جائیں تو اس بات کو دھیا میں رکھے گا ان ساتھوں ڈاکومنس کو آپ پڑھ لیں یا تو آپ نیچے جا کے ہمارے ویڈیو کو دیکھ لیں وہاں ہم نے اچھے سے اور ڈیٹیل سے بتایا ہے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو ایک ساتھ نہیں ہوگا الگ الگ دن میں ہوگا میٹیکل اور فیچکل بس ڈاکومنس میری بھی کیسان آپ کے فیچکل ٹیسٹ کے بعد ہو جائے گا تو سمجھ گئے ہوں گے یہاں بھی آپ کو سمجھ ملے گا پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ ہمارے پاس کوشن آ رہے تھے کہ بتائیے کیسا ہوگا تو ہم نے بتا دیا ہے سب سے پہلے آپ کو بائیو میٹری سسٹم ہوگا اس کے بعد آپ کا ڈاکومنس میری بھی کیسان ہوگا اس کے بعد آپ کی رننگ کروائی جائے گی دوستو اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بگر میں بیل آئیکن کی بٹنیں اس کو آپ دبانے جس سے آپ کو سامنے سامنے پر صحیح اور سٹیک جانکاری ملتی رہے تو اگلے ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے تھانکیو دھنیواد